امران خان نے صحافی سے ملاقات کی اس میں بہت سارے صحافی سے تو ان سے بات ہوئی تو ان میں امران خان سے بہت سخت سوالات کیے گئے نا اس میں کچھ سوالاتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے علاوہ جو سپرنگ کورٹ کا فیصلہ آئے تھا اور اس کے بعد بھی وہ امپورٹیڈ حکومت نے رکاوٹیں ڈالیے راستے میں اور وہ تشدد کیے لوگوں کے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے وہ کل جو امران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں جو بات ہوئی ہے وہ تو جسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے امران خان نے یہ کہا کہ امران خان کا کہ ان لوگوں نے ایف آئی اے کے بعد اب نیب کو بھی تبدیل کرنا ہے یہ آئے جس کام کے لیے ہیں نا وہ کام یہ پورا کر کے جائیں گے اس کے علاوہ جو ٹی ٹی کا کیسل جو اس کے ملازمین کے ایک آنگ سے سولہ عرب روپے نکلے تو وہ میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو اگر ایک عام بندہ ایک آنگ بناتا ہے بینک میں تو وہ کتنے مشکل سے ایک آنگ بناتا ہے وہاں پہ پوچھتا ہے کس لیے بنا رہے ہو سٹوڈنٹوں کام کے لیے بزنس کے لیے گھر کے پیسے رکھنے زمین کے پیسے رکھنے وہ پوچھ گج ہوتی ہے اگر آپ اس میں سے مطلب چھلاک آپ کو رکھ سکتے ہیں اور آپ چھلاک سے تھوڑا سا اوپر رکھ لیتا تو وہ آپ سے پھر پوچھ گج کے لیے آ جاتے ہیں کہ یہ مطلب آپ نے چھلاک کا کہتا کیوں زیادہ رکھ لیا آپ نے کہاں سے لے کیا ہے اوپے سے لیکن ان لوگوں سے ان لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک چپڑاسی ایک ملازم کی ایک آنگ سے سولہ عرب روپے اس کے آنگ سے نکلتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے مطلب پاور دکھاتے خود سے مطلب نہ سپرین کورٹ کی بات مانتے ہیں نہ کسی اور کی بات مانتے ہیں وہ دوسرا جو ہے وہ باہر بیٹا ہوئے وہاں سے وہ ان کو پلین بنا کے دے دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح اس طرح کرنا ہے یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں حکومت یہاں پہ کر رہے اور جاتے باہر باہر سے وہ سب کچھ ہینڈل کرتے ہیں تو یہ تو بالکل بھی سرا سرا غلط ہیں اور وہ جو سولہ عرب روپے تھے وہ وہاں سے نکال کے نہ یہ اپنے بیج ان لوگوں نے تقسیم کیے پھر اس کے علاوہ عمران خان نے کل کنفرنس میں وہاں پہ جو صاحب کے اسی ملاقات ہوئے اس میں عمران خان نے کہے کہ چی دن کے بعد میں نے دوبارہ آنا ہے اسلام آباد میں نے اسلام آباد آنا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ تیار رہے کیونکہ پہلی دفعہ جو پچیس تاریخ کو آ رہا تھا تو وہ اس اتمنان سے آ رہا تھا عمران خان کے چلو سپرنگ کورٹ نے اعلان کیا ہے حکم دیئے ہے کامات جاری کی ہے کہ آپ نے نہ کارکنوں کو روکنا ہے نہ کسی کو گرفتار کرنا ہے آپ نے رکاوٹے جو ڈالیئے وہ رکاوٹے آپ ہٹا دیئے سپرنگ کورٹ نے امپورٹڈ حکومت کو حکامات جاری کیے تھے اور عمران خان کو یہ کہا تھا کہ آپ تو پر امن اختجاز یا جلسہ یا مارش وغیرہ جو بھی آپ کرے تو عمران خان نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے وہ آیا ہے اسلام آباد پر امن اختجاز کیے جلسہ کیے وہ چلا گیا ہے لیکن ان لوگوں نے راستے میں جتنے رکاوٹے ڈالی تھی جتنا رشدت لوگوں پہ کیے زخمی کے شیلنگ کیے لوگوں پہ جانے گئے وہاں پہ تو اب عمران خان نے یہ فیصلہ کیے کہ وہ کل آج سنڈے کل پیر کے دن انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جانا ہے سپرنگ کورٹ میں اور وہاں پہ میں نے یہ کہانے آئے وہاں پہ میں نے یہ کہنا ہے سپرنگ کورٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو منع کیا تھا گرفتاری سے تشدد سے رکاوٹوں سے لیکن میں نے تو وعدہ پورا کیا ہے اپنا ان لوگوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو اس کے بارے میں وہ کل جا رہے ہے پیر کے دن سپرنگ کورٹ تو کل کی پھر آپ کو خبر دیں گے کہ کیا فیصلہ آئے گا سپرنگ کورٹ کا وہ پھر آپ کو بتا رہیں گے اور ایک اور بات جو درختوں کے بارے میں جو بات کیے کہ درختوں کو آگ لگائیے تو وہ میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ ویڈیو جہاں پہ بھی جاتی ہے دیکھ لیں آپ آگے شیئر بھی کر لیں وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے کہ جو آگ لگا رہا تھا اس سے میں نے ویڈیو پوری کیے وہ کس پارٹی کا تھا وہ مجھے پتا نہیں ہے اس کا فیصل اس ویڈیو میں میں نے شو کیا ہے ٹھیک ہے اس نے پیٹھیائی کا جنڈا لگیا تھا وہ بھی میں نے لیا ہے جنڈا بھی میں نے لیا ہے اور لیٹر بھی میں نے لیا ہے وہ پروو ویڈیو میں میں نے دکھا دیا ہے وہ ویڈیو اگر اس بندے کو کوئی مطلب پکڑ سکتا ہے اسے پوچھ گٹ کر سکتا ہے تو بے شک کر لے لیکن یہ ایک آدمی نہیں تھا یہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ تھے جو اوپر پہاڑوں پہ تھے یہ تو روڈ پہ تھا وہ وہاں پہ میں نے پکڑا ہے باقی پہاڑوں پہ تھے اور ادھر ادھر وہ دور دور بیٹے ہوئے تھے وہ آگ لگا رہے تھے تو یہ آپ کر لیں ان سے انویسٹیگیشن کر لے کہ یہ عمران خان نے بھیجتے یا وہ گنڈوں نے بھیجتے رانہ سنہ واللہ جو ہے یا انہوں نے بھیجتے حالات خراب کرنے کے لیے مطلب الزام لگانے کے لیے وہ آپ بڑے لوگ آپ پوچھ سکتے آپ لوگ بلکل بے شک اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم نے روس کے ساتھ جو ڈیل کیا تھا مطلب جو ڈیل کر رہے تھے ہم وہ اپریل میں انہوں نے پلین کیا تھا کہ ہم روس سے گندم اور ٹیل جو ہے وہ سستہ لیں گے تیس پرسنٹ ڈسکاؤن پہ وہی چیزیں وہ انڈیا کو بیس پرسنٹ پہ دے رہے ہیں اور پاکستان کو تیس پرسنٹ پہ دے رہے تھے لیکن ان امپورٹڈ حکومت نے وہ سب کچھ ختم کیا ہے روس کے ساتھ جو تعلقات تھے جو سب کچھ تھا وہ ختم ہو گیا ہے آج کل وہ پرسو انڈیا نے روس سے ٹیل لی ہے بیس پرسنٹ پہ وہاں پہ انڈیا میں انہوں نے تیل کو سستہ کیا ہے کیوں سستہ کیے کیونکہ اس کو سستہ ملے اب دو اس کو بہت پروفٹ مل رہے ہیں کیونکہ باقی ملک جو ہے وہ تیل مہنگا بیچ دے روس نے بیس پرسنٹ ڈسکاؤن پہ دے تو وہ پاکستان کو بھی دے رہا تھا وہ انڈیا سے دس پرسنٹ زیادہ دے رہا تھا مطلب سستہ دے رہا تھا اس کو بیس پرسنٹ دے رہا تھا پاکستان کو تیس پرسنٹ دے رہا تھا لیکن کوئی عمران خان کی بات کو ماننے کیلئے تیار ہی نہیں تھا پرسو وہ ہماد اظر نے وہ پروف بھی دکھا دیئے کہ ہاں یہ ہمیں دے رہا تھا اپریل میں ہماری بات شروع ہوئی تھی اور یہ مطلب وہ ہمیں دینے والے دیروس والے لیکن کیا کرے یہ امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط ہو گئی ہے تو انہوں نے سب کچھ وہ تبو برباد کیا ہے گندم بھی اسی طرح تیس پرسنٹ ڈسکونٹ پہ دینے والے تھے وہ لوگ لیکن کسی نے عمران خان کی بات پہ یقین نہیں کیا اس امپورٹڈ حکومت نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو ڈالر کو ون وینٹی پہ لے کے آئیں گے پیٹرول کو ستہ پہ لے کے آئیں گے تو اب میں یہ مطلب پوچھ لوں کہ وہ وعدے کہاں پہ گئے ہیں آپ لوگ کے کہاں پہ ہیں آپ لوگ کے وعدے جو آپ کر رہے تھے حکومت سے پہلے اب حکومت لیے اپنی مرجی سے لیے اور الزام عمران خان پہ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ بہت ملک کے ساتھ زیادی کی ہے کہ حکومت جانے والی تھی تو معایدے کیے باہر کے ملکوں سے اور اب بوجھ مطلب پاکستان کے عواموں کو اٹھانا پڑے گا یہ ایک کلپ موجود ہے کہ مریم نواز وہ اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو چینی اور پیٹرول مہنگا کرتا ہے یہ مہنگا کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے تو آپ لوگ ابھی چور ہوں یہ اب مہنگے کر رہے ہو آپ لوگ تو آپ چور ہوں تو ڈالر کو کہاں پے آپ لوگوں نے پہنچ کر رہے ہیں دو سو پانچ دو سو چار روپے پہ چلا گیا کسی نے بات نہیں کیا پر سو ایک روپے نیچے آبیا ہے تو نیوز پا باتیں ہی باتیں آؤ ہر جگckہ پہ کہتے ہیں کہ سستا ہو گیا یا جب مہنگا پہ رہا تھا ایک سو اٹھتر سے دو سو پانچ پہ چلا گیا ہے تو کسی نے بات نہیں کی اس پر کہ یہ ایک سو اٹھتر سے دو سو پانچ پہ کیسے چلائیے ایک روپے سستہ ہو گئے تو آپ لوگ کہتے ہو کہ ڈالر سستہ ہو گئے آٹا دیکھو کہاں پہ چلائیے اس نے تو کہا تھا کہ میں اپنی کپڑے بیچ کے پشاور والوں کو اکی بکے والوں کو آٹا سستہ دوں گا دونہ آپ سستہ کہاں سے دو گیا آپ اپنے خزانے سے اپنے جیب سے تو نہیں دے سکتے آپ حکومت کا جو خزانے ہیں ان سے آپ لوگ اپنے بھی جیبے بھرتے ہو پھر اگلی جو حکومت آتی ہے تو بائنس ملکوں کے پیسے ہم پہ بڑھ جاتے ہیں ادھر اس کی سود آ جاتی ہے اس کی کرزیں بڑھ جاتے ہیں ہم پہ ابھی یہ لوگ آئی ایم ایف نے ان سے یہ اگریمنٹ کی ہوئی ہے کہ آپ لوگ انہیں بجلی تیل ڈیزل یہ سب کچھ چیزیں آپ نے مہنگی کرنی ہے تب ہم آپ کو کرزہ دیں گے ورنہ کرزہ ہم نہیں دیں گے آپ کو یہ اب یہ جب چیزیں مہنگے کرے گی تو یہ جب جائیں گے اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری حکومت جانے والی ہے یہ سارے چیزیں سستے کریں گے سستے کریں گے ٹھیک ہے جب یہ سستے کرتے ہیں تو وہاں پہ جو آئی ایم ایف بیٹا ہوا ہے وہ ان سے جو پیسے لیتے ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں ابھی ان لوگوں نے بولے کہ بجلی کے آپ کو ہم نے جو پیسے دیئے تھے اس پہ آپ کی جو ہماری وہ آ رہی ہے امدن آ رہی ہے وہ بہت کم آ رہی ہے یہ آپ نے بجلی کو بھی مہنگا کرنا ہے تو اب یہ بجلی کو بھی کرے گا سب چیزوں کو یہ مہنگا کرے جاؤں اس کے علاوہ جو کل میں ایک بیان دیکھ رہا تھا کہ رانہ سنا اللہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ ہیلیکاپٹر پہ آ جائے روڈ پہ آپ نہیں آ سکتے مطلب روڈ ہم بند کر دیں گے یہ کر دیں گے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو پچیس ڈیٹ کو آپ لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی تھی تو وہ کس طرح ختم کیے ان لوگوں نے آپ لوگوں نے کتنا تشدد کیے ان لوگوں پہ کتنا مارا ایشیلنگ کیے آپ لوگوں نے گرفتار کیا ان لوگوں کو تو وہ تو برداشت کیے لوگوں نے اس پچیس ڈیٹ کو لوگوں کی اتنی تیاری بھی نہیں تھی کیونکہ وہ مطمئن تھے کہ چلو سپریم کورٹ نے حکم دیئے تو راستے میں کوئی رکاوٹ کوئی کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی وہ جب آئے تو وہ رکاوٹیں وہاں پہ موجود بھی تشدد بھی ہوا ہے سب کچھ ہوا ہے اس دفعہ جب آئیں گے چھئی تحرید مطلب چھئی دن بعد ابھی آج اٹائیس دیتے دو تین دن باقی ہے اب بھی سوچ لے اگر یہ آئیں گے تو یہ آپ کے جتنے بھی رکاوٹیں ہوگی یہ اس کو کروس کر کہیں گے اس دن آپ کہاں پہتے پچیس تاریخ کو تو میں نے آپ کو نیوز پر بلکل بھی نہیں دیکھتا ہے آپ وہاں پہ آ جاتے دیکھ لیتے کہ ہائیوے پہ لوگ دیکھ لیتے ڈیچوک پہ آپ لوگ دیکھ لیتے ٹیک ہے اس کے علاوہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان نے مطلب اتنا تکلیف اتنا رکاوٹیں برداشت کی اور لوگ جانے گئی ہے زخمیوں کے تشدد ہوئے ان لوگوں پہ اس کے باوجود یہ ڈیچوک پہنچ گیا پھر وہاں پہ وہ رکا نہیں بیٹا نہیں یہ کیا ہوا لوگ وہ محیوس ہے ان بات سے تو میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب جو عمران خان وہ ملک کا سوچتا ہے ملک کی حالات خراب ہوتی ہے تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ ملک کی حالات خراب ہو وہ پہلے بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ مطلب لونگ مارش ہو لیکن ان لوگوں نے مجبور کیا ہے مجبور کیا ہے تو اس لئے انہوں نے مارش کا اعلان کیا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ ملک میں مشیحت خراب ہو یہ سب کچھ ہو نا کیونکہ اس سے ملک پہ بہت برا اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اس دن کچھ مطلب اداروں سے یا جس جگہ سے بھی عمران خان کو وہ بیان آیا تھا کہ آپ کو مطلب محربانی کرے یہ آپ کے جلسوں میں خود کا شاملہ اور داخل ہو سکتے اندر جا سکتے ریچو کے اندر وہ سب کچھ کر سکتے نا تو اس وجہ سے آپ محربانی کریں یہ چیز آپ ختم کریں اور آپ کو اپنے لوگوں کا کہہ دینا کہ آپ کو جائیے تو پھر سپرنگ کورٹ نے چھ دن کا وہ ٹائم یہ ہے حمران خان میں خود بھی ہے ان کو ٹائم کہ آپ چھ دن میں کچھ فیصلہ کر لیں پھر مجھے بتا دیں جو بھی آپ لوگوں کو لیکن جو پرسو شہباد شریف امپورٹڈ حکومت کا جو عزیر آدم بنا ہوئے وہ جو تقریر کر رہا تھا تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جانے کیلئے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح کا وہ جس نے تقریر کیے اس میں کٹنگ بھی بہت زیادہ کیے جو باتیں مطلب کٹ کیے یہ لگ رہے ایسے کہ یہ لائیو نہیں تھا یہ پہلے سے ریکارڈ کیا ہے پھر چلایا ہے نیوز پہ یا جہاں پہ بھی چلایا ہے نا جو اس کے بی کیوئی نیوز چینلز ہیں اس پہ چلایا ہے جو پیسے لیتے حرام کے کاتے تو اس طرح لگ رہے کہ یہ ریکارڈنگ ہوئی تھی پہلے سے اور پھر چلایا ہے کیونکہ لائیو میں تو اس طرح نہیں ہوتا ہے اور خان کا جو ہے آپ لوگوں نے سپیچ بھی دیکھو گی باہر ملکوں پہ جا کے کس طرح سپیچ کرتا ہے یہاں پہ پاٹستان ہر جگہ پہ جاتے تو وہ پرچیوں وغیرہ سے سپیچ نہیں کرتا ہے وہ ڈارک کڑ ہو جاتا ہے اور شروع کرتا ہے اور سپیچ کرتا ہے یہ لوگ پرچیوں سے سپیچ کرتا ہے ادھر ادھر کے باتیں وہ لکھی ہوتی ہے پہلے سے وہ باتیں بتاتے ہیں لیکن خان کا جو ہے نا عمران خان کا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر سے نکلتی ہے ٹھیک ہے وہ کسی نے اس کو سمجھایا نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ پیپر لے لو اس پر ہم نے یہ چیزیں لکھی ہے آپ یہ پڑھ لو نہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باقی آپ لوگ جو عمران خان سے مایوس ہے تو وہ مایوس نہ ہو کیونکہ عمران خان نے یہ فیصلہ جو کیے واپسی کا تو یہ اس میں کوئی فائدہ ہوگا عوام کے لئے بھی اور پاکستان کے لئے بھی کوئی فائدہ ہوگا اس لئے وہ واپس آئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو وہ وہاں پہ رک جاتا کیونکہ اسلام آباد کے ہائیوے کو ایک دن کے لئے بند کر دینا تو پورا اسلام آباد بند ہو جائے گا یہ لوگ تو جب سپیچ کے لئے کڑے ہوتے جلسے میں جلوسوں میں تو یہ وہ بلٹ پروف شیشے میں کڑے ہوتے اتنے ڈرتے ہی ہیں اپنے موت سے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم چور ہیں غدار ہیں ان ملک سے ہم نے بہت بڑی غداری کی ہے بہت مارا ہے انہوں پیسے مار کے باہر لے کے گئے لوگوں کو مارا ہے یہاں پہ مارڈل ٹون کا وقت آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مارڈل ٹون میں ان لوگوں نے کیا کیا اسی لوگوں کو انہوں نے مارا اس میں چودہ پندرہ وہ شہادت اس کو باقی وہ زخمی تھے وہاں پہ تو عمران خان نے کبھی بھی کسی اپنے ملک کے لیے یا کسی اپنے بندے کے لیے کوئی نقصان نہیں کیا ہے وہ جو بھی کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ جو عمران خان بات کرتا ہے تو آپ لوگ اس پہ اس کے فیصلے پہ آپ لوگ مایوس نہ ہو وہ آپ کے اور اپنے ملک کے لیے وہ سوچتا ہے انجل امپورٹڈ حکومت کی طرح نہیں ہے کہ وہ عوام بھی خراب ہو جائے سب ہو جائے کیونکہ وہاں پہ جو آرمی کڑی کی ہوئی تھی انہوں نے تو وہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر یہ عوام بھی چوک کے طرح کوشش کرتے تو وہاں پہ آرمی تھی تو وہ آرمی اور عوام آپس میں جگڑا کر لیتے وہاں پہ بھی فائرنگ ہو جاتی یہاں سے بھی مطلب جگڑا شروع ہو جاتا تھا تو اس لئے خان نے یہ وہاں پہ سب کچھ ختم کیا کہ اداروں کے ساتھ ادارے بھی ہمارے ہیں پولیس بھی ہماری یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہے تو ہم کیوں ان کے ساتھ لڑے تو اب تک کہ یہ اتنا ہی اس طرح کی اور انفارمیشن ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ابھی نئے نئے آئے ہیں تو ہم کوشش کرتے کہ آپ لوگ کے ساتھ کس طرح کے بات کریں آپ لوگ کو کس طرح کے بات اچھی لگتی ہے تو امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیوز وغیرہ جو میں بناتا ہوں آپ لوگ کو اچھی لیں گئوں گی تو کوشش کریں کہ میرے ویڈیوز دے کے سینل کو سبسکرائب کریں اور اب تک کیلئے اتنا ہی حضید اپنا خیال رکھئے اس چینل کا بھی اللہ حافظ